کہتے ہیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ اگر میری فجر کی نماز قضا ہوئی تو اگلی فجر تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا اور اگر یہ میں قسم توڑ دوں تو ایک لاکھ قسموں کا کفارہ دوں گا اور قسم توڑ دی اب کیا حکم شرع ہوگا پہلے تھے میں اسی کا خیر فوکس کر دیتا ہوں کہ جب انسان کوئی قسم کھا لیتا ہے آپ نے قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا ایک دن تک اور کھا لی آپ نے تو ایک قسم کا کفارہ آپ کو ضرور دینا ہی ہوگا اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ قسم توڑ دی تو میں ایک لاکھ قسموں کا کفارہ دوں گا یہ آپ پر لازم نہیں ہوگا کیونکہ ایک لاکھ قسموں کا کفارہ جو ہے وہ شریعت نے لازم نہیں کیا آپ اپنے اوپر لازم نہیں کر سکتے یہ ضرور ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ آپ ضرور دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس طرح قسم کھا کر اپنے نفس کو وقتی طور پر مغلوب ہوتا دیکھ کر ایک خوشی توانائی کامیابی اور فتح کا احساس حاصل کیا لیکن دوسرے ہی دن آپ کو پٹھک دیا یا کچھ دن بعد آپ کو نفس نے اور شیطان نے پٹھک دیا اس سے ذرا اندازہ کریں جب انسان کے اندر ہمت نہ ہونا تو اپنے ہمت سے آگے بڑھ کر کوشش نہیں کرنی چاہیے نہ آپ کو نہ شیطان کے ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے نہ نفس کی صحیح طریقہ سے معرفت نہ ان کے چالاکیاں ہم نے سیکھی ہوتی ہیں اس طرح کی قسمیں کھا کر یعنی ہمت بالکل نہیں ہے فجر میں اٹھنے کے لئے قسمیں کھا کر اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کو ذکر کر کے اس کی بے حرمتی کبھی ارتکاب کیا یہ نہیں سوچا کہ میرے اندر وہ ہمت ہی نہیں ہے پچاس سو پہلے میں نے اپنے نفس کی غلامی والے کام کیے ہیں اور غلط کام کرتا رہا ہوں گناہ والے کام کرتا رہا ہوں ناجائز کام کرتا رہا ہوں تو یہ بھی میں دوبارہ کرنا لگوں گا یہ نہیں سوچا بس ایک قسم سے ایسی بند بن جائے گا کہ اب کچھ نہیں ہوگا یہ اصل میں قسم کھلوائی آپ سے شیطان اور نفس نے ہے انہیں پتا ہے کہ یہ بڑا کیا تیس مار خان ہے قسم بھی کھلواؤ زیادہ گلڈ فیل کرے گا زیادہ ڈپریشن میں جائے گا زیادہ احساس جرم ہوگا جس سے اور اس کی یکسوی اور توانائی ختم ہوگی اور گناہگار بھی ہوگا اور پرانے کام تو ہم کرواتے رہیں گے اور ویسے ہی ہوا تو بہرحال ابائند ایسا نہیں کیجئے گا اور ہماری کتاب قرب الہی پڑھیں بیسٹ بک ہے جو آپ کے اندر وہ طاقت اور توانائی پیدا کرے گی کہ انشاءاللہ پھر فجر کے نماز پزہ کروانا نفس و شیطان کے لئے مشکل ہو جائے گا ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے کہا جس نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہوگی اگل یہ بتاتا ہے کہ میری ماں نے کہا میں مر جاؤں گی تو اس لڑکی کو طلاق دے دیں تو میں نے اس کو تین طلاقیں دے دیں کہتا ہے اب مجھے بتائیے کہ کیا حلالہ کے علاوہ کوئی ملنے کا طریقہ ہے تو ایسے تمام کمزور اشاقان سے میری گزارش ہے کہ جب آپ میں حمد ہی نہیں ہے تو خدارہ ایسے قدم نہ اٹھائیں آپ نے پہلے کسی کی بچی کے زندگی خراب کر دی وہ وعدے کیوں گے میں تمہارا ساتھ دوں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور دو منٹ میں آپ والدہ کے سامنے آپ دھیر ہو گئے اور کسی کی زندگی کو آپ نے خراب کر دیا اب میں آپ سے یہ کوئیسن کرتا ہوں کہ جو کم ہمتی ابھی پیدا ہوئی یا جو والدہ کے مر جانے کا خوف آپ کے قلب میں پیدا ہوا جس کی وجہ سے آپ نے طلاق کا اقدام کر لیا اگر حلالہ کر کے یا بغل حلالہ کی فرض کر لے کوئی ایسا راستہ ہو تو آپ دوبارہ شادی کر لیں گے تو پھر آپ کے اندر وہ ہمت کہاں سے آ جائے گی کہ آپ والدہ سے ٹکرا جائیں اور پھر آپ یہ کہہ دیں گے کہ اب مرنا چاہو مر جاؤ پہلے تو میں نے خیال کر لی اب نہیں کیا والدہ کا سارا عدب دل سے نکل جائے گا کیا کہیں گے آپ اور آپ جیسے کمزور اور بزدل انسان کو کیوں ہمیں اس طریقہ بتائیں کہ آپ وہ کرنے کے بعد پھر کسی کی بچی کو آزمائش میں ڈالیں اور پھر والدہ بلا کر آپ کو ڈانٹے ڈپٹر تو آپ نے چاہ دوبارہ طلاق دے دیتا ہوں یہ کھیل کود کرنا بلکل غلط ہوتا ہے اگر آپ نے صحیح اب بیٹے نے شادی کی تھی والدہ کو چاہیے تھا کہ وہ طلاق نہ کرواتیں والدہ بھی گناہگار ہوئی ہیں یاد رکھیں پہلی بیٹے کو روکتی ہیں اگر نہیں رکا اس نے کر لی شادی تو پھر اس میں تو کفو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکے کے معاملے میں کہ اس نے کس لڑکی سے شادی کی ہے وہ شادی کرنے دیتے ہونے دیتے اب اس کی کسی کے بچے کو طلاق دلوائی کسور تو آپ کے بیٹے کا بھی تھا اس نے اس کے وعدے وغیرہ کر کے تو آپ نے اس کی زندگی بھی خراب کر دی اور تین طلاقے دلوائیں اگر آپ نے اور آپ کی مرضی یہ تھی کہ تین طلاقے دو یہ طلاقے بدعات کہلاتی ہے بیٹا بھی گناہگار آپ بھی گناہگار تو خلاص کلام یہ ہے کہ بہرحال اگر تین طلاقے دی ہیں حلالہ کے بغیر بیٹا کچھ بھی نہیں ہو سکتا حلالہ کے بعد ہی لیکن ہمارے مشورہ ہی ہے کہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے پچاس بار آپ سوچیں اپنے اندر کوئی طاقت اور حمد پیدا کریں ورنہ آپ دنیا بھی اپنی خراب کریں گے اور ہوئی رہی ہے بچی بھی عزیت میں آپ بھی والدہ بھی عزیت میں اور آخرت تو ابھی موجود ہے ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا ازان ہو رہی تھی میں نے کسی کو سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا اور بعد میں کہا کہ جب ازان ہو رہی ہو تو سلام کا جواب نہیں دیا جاتا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اتنی اسٹرکلی کوئی اس میں منع نہیں ہوتا بلکل آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں اب اگر ازان کا جواب دے رہے ہیں تو قولی جواب دینا مستحب ہوتا ہے ازان کا اگر آپ نہیں بھی دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے اور عملی یا فعلی جواب واجب ہوتا ہے مرد کے لیے کہ وہ مسجد میں جائے جماعت سے اور ازان کے بیچ میں اگر کوئی ضروری گفتگو ہے بلکل آپ کر سکتے ہیں یہ ضرور ہے ازان کی بیچ میں باتیں کرنا کوئی منع نہیں ہوتا کوئی بات کرنا اور ضروری بات تو بلکل ہی منع نہیں ہوتی ہاں اس کو خاموشی سے سننا ایک عدب ضرور ہے عدب سے سننا چاہیے اور اس کے اندر وجوب نہیں ہوتا کہ بلکل واجب ہے کہ آپ سنیں عدب اور احترام یہ ہے کہ بلکل آپ سنیں اور خاص طور پر اگر ازان ایسی ہے جو مطلب لہن کے ساتھ ہے اس میں تجوید کے قواعد کے لحاظی نہیں ہو رہا ایسی ازان تو ازانی نہیں ہوتی نہ اس کو سننا جائز اور نہ اس کا جواب وغیرہ کوئی دیا جائے نہ اس کا عدب اور احترام کیا جائے تو بہت ساری اس میں تفصیل ہوتی ہے اب وہ کونسی ازان ہو رہی تھی اچھا اسی طریقے سے ایک وقت میں کئی ازانیں ہوتی ہیں آپ نے ایک ازان کا جواب دے لیا ایک ازان کو احترام سے سن لیا اب میں بات وقت نوٹ کرتا ہوں دس دس منٹ تک ازانیں چلتی رہتی ہیں میں نے اپنے گھر پہ نوٹ کیا ہے اعتراف میں ماشاءاللہ کافی مساجدیں ایک ازان دے گا پھر پانچ چار منٹ بعد دوسرا دے گا پھر اس کو اتنا لمبا لے کے جاتا ہے کہ اتنے پھر اور ہو کر دس دس بارہ بارہ منٹ ازان چلتی رہتی ہے تو شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ جب تک تمام ازانیں منقطع نہ ہو جائیں جن کی آواز کان تک آ رہی ہے آپ بالکل ساکت بیٹھ رہے ہیں کوئی بات نہ کریں آپ نے ایک ازان کا جواب دے دیا ٹھیک ہے تو اس لئے خلاص کلام یہ ہوا کہ اس کا اتنا کچھ سختی کا حکم نہیں ہے اگر آپ ازان کے دوران جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں اور خصوصاً اگر کسی کے نرازگی کا اندیشہ ہو خصوصاً اگر کوئی معظم دینی ہو کوئی عالم ہیں کوئی مفتی صاحب ہیں کوئی مشتہد ہیں ہو سکتا ہے ان کے نزدیک ازان ٹھیک نہ ہو وہ آپ کو سلام کریں اور آپ ان کو اس لئے جواب نہ دے جی ازان کی بیچ میں جواب نہیں دینا چاہیے تو آپ نے تو ایک طریقے سے ان کے لئے تحقیری پہلو نکال دیا کہ آپ زیادہ صاحب تقوی ہیں آپ زیادہ سمجھنے والے ہیں یہ بے عمل ہیں سلام کر رہے ہیں ہم جواب کیوں دیں اس سے تو اور جو سننے والے ہوں گے وہ ان کے بارے میں منفی تصور رکھیں گے کہ یہ کتنا متقی ہے دیکھو ازان کی بیچ میں جواب نہیں دے رہا اور یہ عالم ہونے کے بارے سلام کر رہے ہیں حالکہ اگر وہ بعمل ہے تو اس کو حسنہ ذن قائم رکھنا چاہیے تھا کہ ان کا ازان کی بیچ میں سلام کرنا یقینا شرع وجوہات کی بنا پر ہے تو مجھے جواب دینا ہوگا تو اس لئے اگر وہ جواب دے دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا شریعت نے منع نہیں کیا اور اگر وہ عدب احترام سے سن رہے تھے تو بہت اچھی چیز اس کا انکار نہیں ہے عورت روزوں کی نیت علید علیدہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پورے رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لیں ہر روزے کی علید علیدہ نیت کریں گے اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں تو لہٰذا اس کے لئے کوئی مقصود الفاظ کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی ہے لہٰذا بعض لوگ سہری کھانے کے بعد اگرم ازان ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہم تو نیت کرنے بھول گئے تھے تو آپ دیکھیں نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں جب آپ روزہ رکھنے کی نیت سے سہری کھا رہے ہیں سہری ناشتہ نہ ہو کہ جیسے بعض کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے یا بعض بہنیں ہوتی ہیں جن کے مقصود سیام ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم اٹھ کر ناشتہ کر لیتی ہیں اور پھر تاکہ لوگ ہمارا پردہ بھی رہے اور ایسی کسی کے روزہ نہ رکھنے کا ارادہ ہو کسی عذر کی بنا پر وہ کہتا ہے سراحتاں کہہ دیتا ہے میں تو ناشتہ کر رہا ہوں تو پھر تو یہ نیت نہیں ہے لیکن اگر اگلے دن کے روزہ رکھنے کا ارادہ ہے اور اس ارادے سے ہم سہری کھا رہے ہیں تو یاد رکھیں سہری کھانا ہی اس روزے کی نیت شمار ہوتا ہے حیض و نفاث یہ عذر میں شامل ہیں حیض و نفاث والی خاتون روزہ نہیں رکھیں گی نماز بھی چھوڑیں گی لیکن بعد میں نماز کی قضہ نہیں ہے روزے کی قضہ کرنی ہوگی وہ بعض اوقات ایک دو پرگرام میں ایسا ہوا ہے کہ میری زمان سے توجہ ذہن کی کسی اور طرف ہوتی ہے روزے پہ میں نے یوں کہہ دیا کہ روزے کی قضہ نہیں ہوگی روزے کی قضہ ہوتی ہے نماز کی قضہ نہیں ہوتی یاد رکھیں یہ بہن ذرہ ذہن میں رکھ لیجئے